مملکتِ خدادات پاکستان جب سے وجود میں آئی ہے تب سے ہی جمہوریت اور عامریت کے درمیان جنگ دیکھی جا رہی ہے کوئی جمہوری دور آتا ہے تو اسے عامریت بھمبور ڈالتی ہے لیاقت علی خان سے لے کر آج وزیراعظم عمران خان تک پاکستان کی تاریخ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ملک میں کبھی حقیقی جمہوریت آئی بھی تھی یا نہیں یہاں پر کبھی تو جمہوریت کہنے کو ضرور آئی مگر پھر پہلے سے کہیں زیادہ خونخوار کھولی عامریت بھی دیکھی گئی یہاں جمہوری حکومتوں کے عامرانہ طور طریقے بھی دیکھے گئے اور پھر بظاہر جمہوری رہنماؤں کے بھیس میں چھپے فاشسٹ بھی کبھی یہاں پر نئے پاکستان کے نام پر ہائیبریڈ نظام لاگو ہوتا ہوا دیکھا گیا تاریخ کے اس ہمہ ہمی میں اشرافیہ کے نکتہ نگاہ سے معاملات کو دیکھنے والے بیانیہ سازوں کے کھاتے میں تو عوام مکمل طور پر جاہل بے بس اور اپنے معاملات کے بارے میں فیصلہ نہ کرنے کی طاقت رکھنے والے ہیں اس کے مطابق حکمران طبقے مقتدر طبقے کی جانب سے منتخب شدہ افراد ہی عوام کے لیے رہنماؤں بن سکتے ہیں کسی نظریہ کے تحت اس سے قبل عوام کے لیے حکمران میروفیکچر کیے گئے اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے لیکن اس میں جدت لائی گئی ہے اب ان حکمرانوں کو مکمل طور پر عوامی رنگ ڈھنگ دینے کے لیے آمرانہ سوچ رکھنے والی فاشست شخصیات کے غبارے میں ہوا بھری جاتی ہے اور انہیں عوامی لیڈر بنا کر پیش کیا جاتا ہے ریاستی اور نجی میڈیا اس حوالے سے لیڈرز کی منیفیکچرنگ میں مدد کرتا ہے اور انہیں قوم کا مسئلہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور پھر جب انہیں بھاری بھرکم تعداد میں لوگ ماننے لگتے ہیں تو اس کیس کو ایسے ہی پیش کیا جاتا ہے کہ عوام جاہل ہیں اور پھر دانشور طبقہ بھی مایوسی کے عالم میں اس بیانیے کے ساتھ ہو جاتا ہے مثلاً گزشتہ نواز شریف حکومت کو فارغ کرنے کے پروجیکٹ میں تحریک لبیک کا دیو کھڑا کیا گیا اس کی قیادت کو سچا عاشق رسول اور اس کی قیادت کے ہر مخالف کو خدا نہ خواستہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کی کوششیں کی گئیں گزشتہ سال نومبر میں تحریک لبیک کے سربراہ مولانا خادم رزوی کے جنازے کو ان کی سیاسی اور مذہبی اور سماجی جیت قرار دیا گیا اور ان کو اصل عوامی لیڈر قرار دیا گیا اس دوران ان کے فاشس رویے اور متشدد پالیسیوں کو بیانیے میں سے یوں نکال دیا گیا جیسے مکھن میں سے بال اس حوالے سے بائے بازو کی قوتوں نے بھی ایک مایوسی پر مبنی بیانیہ تشکیل دیا اور خوف سے لبریس تجزیہ پیش کیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تجزیہ مکمل طور پر غلط ہیں مگر شاید مبالغہ آرائی ان میں یقیناً موجود ہیں ان کے جنازے کو یوں پیش کیا گیا گویا تحریک لبیک پاکستان ہی دراصل پاکستان کے عوام کی حقیقی نمائندہ تھی اور خادم رزوی نے جمہوری قوتوں کو بتا دیا ہے کہ عوام کس طرف کھڑے ہیں اللہ کا کرنا لیکن یہ ہوا کہ کوئی دو ماہ بعد ملک میں زمنی انتخابات کا دور شروع ہو گیا اللہ کے فضل سے ایک سیڈ بھی سیٹ میڈیا کے کھڑے کیے اس حبہ نے نہ جیتی کہیں آٹھ ہزار ووٹ تو کہیں دس ہزار لیکن جیتنے والوں کیا ہارنے والے امیدوار سے بھی کوئی ایک ایک لاکھ کم لیکن میڈیا میں میڈل کلاس طبقات کو جو سمجھانے کا ٹاسک ملا تھا وہ پورا ہو چکا تھا انہوں نے الیکشن میں جیتنے والوں کو مو بھر بھر کے گالیاں دی انہیں جاہل کہا اور خادم رزوی کے جنازے جیسے جلسے نہ کر پانے پر جمہوری قوتوں کو عوام کے ٹھکرائے ہوئے ثابت کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں چھوٹے صوبوں میں لیکن نہ تو آربن میڈل کلاس کا ایسا زور ہے جیسا ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں اور نہ ہی وہاں لوگ اپنے حقوق سے اس قدر غافل یا سیٹ میڈیا کے دیئے بیانیے سے اس قدر مغلوب کہ اپنی اکل کا استعمال ہی نہ کر سکیں یہی وجہ ہے کہ ہم جمہوریت کے حق میں اٹھنے والی آوازوں اور مجموع کو دیکھتے ہیں پنجاب میں چاہے متلک الانانیت پرست رجحانات کو سپورٹ ملتی ہو لیکن چھوٹے صوبوں میں جمہوریت کے لیے توانہ آوازیں ضرور موجود ہیں اور یہ عثمان خان کاکڑ کے جنازے نے مزید واضح کر دیا ہے عثمان کاکڑ کی موت کے اردگیرد ان کے رشتداروں نے جو سوالات کا جال بنا ہے وہ ہر سوچنے والے کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے اور پھر ان کی سینٹ تقریر جس میں انہوں نے پراہ راست موت کی ذمہ داری ریاستی اداروں پر ڈالی تھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے عثمان خان کاکڑ جو ہمیشہ وکم زوروں کی پسے ہوئے طبقات کی اور جمہوریت کی آواز بنے جنہوں نے ہر دور میں عامریت کو چیلنج کیا عثمان خان کاکڑ کے جنازے میں جوگ درجوگ عوام کی شرکت نے یہ ثابت کیا کہ بلوجستان میں جمہوریت پسندوں کی قدر موجود ہیں وہاں پر عوام جمہوریت کے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں اس بات کا بھی بخوبی علم ہے کہ کون جمہوریت کے لبادے میں چھپا ہوا ہائیبریڈ رجیمز کی کاسا لیسی کر رہا ہے اور کون جمہوریت کے اصل کارکن ہیں اگر جنازوں سے ہی سیاست کے فیصلوں کو مانا جائے تو پھر عثمان خان کاکڑ جو بلوجستان کی زمین کا بیٹا ہے اس کے جنازے نے فیصلہ دے دیا کہ ہوا کا رخ کس جانب ہے وہاں لہدہ بات ہے کہ ریاست کے زیر اثر میڈیا اس ہوا کے رخ کو کبھی بھی نہیں دکھانا چاہے گا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے دور دور سے آ کر اس جنازے میں شرکت کی کچھ نے کہا یہ پختون خطے کی تاریخ کا بڑا جنازہ ہے لوگ موٹر سائیکلوں پر دوسرے ازلا سے آ رہے تھے رو رہے تھے بلک رہے تھے اور عثمان کاکڑ کی آخری تقریر کے یہ الفاظ اس کا جنازہ سچا کر رہے تھے کہ میری جان مجھے عزیز نہیں ہے یہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالت دستی مجھے عزیز ہے میری قوم مجھے عزیز ہے میری عوام مجھے عزیز ہے میری سیاست مجھے عزیز ہے اشتраж کر رہے ہیں کہ آپ جو ڈموکرسی سے جنرے وڈرہ ہو جائیں کون یا کوئی کس سے جنرے وڈرہ ہو جائیں نہیں کر سکتا ہوں بالکل نہیں کر سکتا ہوں چاہے میری جان چلی جائے میری جانی اتنے عزیز نہیں ہے یہ ڈموکرسی اور پارلمین کے بارے استی آزیز ہے میری کون مجھے آزیز ہے عوام مجھے آزیز ہے سیاست مجھے آزیز ہے موسیقی